یوگ بنائے گئے جب یوگ جس دن یوگ آرم ہو رہا تھا وہ بیساک کا مہینہ تھا جو گڑنا ہے جو گنتی آرم جو کہ یوگ آبد تھی بنی وہ بیساک کے مہینے میں بنی اور اس بیساک مہینے میں بھگوان ناران بولے جو بیساک اس کا نام مادھو کیوں ہے وہ بھی ہے سن لیجئے جو اس مہینے میں گرنت پڑے گا کتابیں پڑے گا پستک پڑے گا سوادھائی کرے گا تو مادھو کہتے ہیں گیان کی پرابتی وہ مورخ نہیں رہے گا وہ بہت بڑا گیانی ہو جائے گا بہت بڑا بیویکی ہو جائے گا مادھو کا ارث ہے گیان کی پرابتی جو گیان دینے والا ہے بھگوان سی کشن کا نام مادھو ہے اس لیے ہے کیونکہ وہ گیانی ہیں وہ سمیدار ہیں وہ سجگر ہیں تو اس مہینے میں نت گرنت کا پڑھنا بہت زیادہ بڑیہ بتایا گیا ہے تو کہا گیا کہ دربیم پوجھ نیوسو مادھو مادھوہ گمے اس مادھو ماس میں کون کون سی بستوں سے بھگوان کی پوجا کریں راجہ امریس پوچھ رہے ہیں اے تن نارد بستارتھم مہا سردھا بتی بنا ہے گردیو دیوشی نارد جی یہ سب باتیں آم مجھے بشیس روپ سے بتائیے بستار روپ سے بتائیے اس میں کٹوتی نہ کریں تب دیوشی نارد جی کی بانی کھلتی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دیوشی نارد جی کہتے ہیں کہ میں نے پوروکال میں اپنے پتا بیدھاتا برمہ جی سے بیساک ماس کی کتھا سنی اس کا مہاتم میں سنا ہے راجن وہی کتھا میں آپ کو سناوں گا نارد کہتے ہیں کہ تتو ماسا بسیس شکتا کارتھ کو ماں گئے بچا یہ امریش کارتھک کو اور ماں گھ کو بسیس مہینہ کھا گیا ہے اگہین کو بسیس مہینہ کھا گیا ہے ماد بستے سبے شاکھم ماں سانا متم بھیدات اگہین امریش جو بیساک کا مہینہ ہے ماد و ماں سے ہے یا ان سے بھی اپنے آپ میں زیادہ بسیس ہے اس لئے تم اس کو سنیے گا ماتے و سرب جیبا نام سدے ویشنا پردائیکا دان یگ برتشنانی سرب پاپا بینا سنا دیوشی نارد جی کہتے ہیں بیساک ماس میں دان یگ برت اور شنان چار چیزیں بڑی پرمکہیں آپ لکھ لیں کیا کہا ہے دان یگ برتشنان میں آپ کو نبیدن کروں گا اور مہینوں میں آپ ایک آدسی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے آپ جانیں اس بیساک مہینے میں جتنی ایک آدسی پڑے اور بھی برت کی تتھیاں پڑے تو اس مہینے میں آپ جرور کر لیجئے گا لاشٹ کے جو تین دنے ہیں تریو دسی چطور دسی اور پورمہ اس کی بہت بڑی مہمہ ہے آج نہیں تو کل ان تینوں تتھیوں کی مہمہ آپ سنیں گے ایک بار میں پھر آپ کو نبیدن کروں گا یہاں پڑیں اپواس کی ورت کی ان کو آپ نہ چھوڑیے گا کیونکہ اس میں ورڈن ہے اس میں لکھا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ اس مہینے میں دان یگ برتشنان سرب پاپا بینا سن برمہتیا جیسے مہا پاتک کے لیے بارہ کروڑ گائتری جب کی ضرورت ہوتی ہے یدی کسی سے برحمت کی مرتو ہو گئی یدی کوئی برمہتیا رہا ہے اس اپراد کے پراشت کے لیے بارہ کروڑ گائتری کا جب چاہیے سو ایک جنب میں وقتی کر نہیں سکتا لیکن اس میں ورڈن ہے کہ بیساک کے مہینے میں جس نے چار کام کر لیے دان یگ برتشنان دان یگ برتشنان تو برمہتیا جیسے مہا پاتکوں سے بھی وہ اس طریق پرس مکت ہو جاتے ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں دان یگ برتشنان سرو پاپ بناسنان یہ چار کام ایسے اس مہینے کے دان یگ برت اور شنان یہ چاروں کی چار جیسے سرو پاپ بناسنان یہ دھرتی پر ایسا کوئی بڑا پاپ نہیں ہے جو بیساک کا مہینہ جس سے مکت نہ کرا دے آرہی میں نے کتھا کے آرمے میں بولا ہے بیساک کے مہینے میں دیکھوئی نرمدہ میں مہیا نرمدہ میں شنان کر لیتا ہے ایک بار شنان کر لیتا ہے اس کو ایک برس بھگوان مہا دیو کی پوجا کا فل پراتت ہو جاتا ہے بیساک کے مہینے میں کوئی گنگا میں شنان کر لیتا ہے ایک برس کے لیے اسے بھگوان ناران کا پوجن کرنے کا فل پراتت ہو جاتا ہے وہاں بیچار کیجئے کہ مہینہ کتنا اپنے آم میں پاون ہے ماغ وستیش وے شانگم آنسان آم مطمم بیدار سبھی مہینوں میں سربچ مہینہ اس کو بتایا گیا دھرم یگ کریاں سارا تپاں سارا سرارچنا ایک برت ہوتا ہے جس کا نام ہے چندرائن برت چندرائن جیسے مہا برت کو کرنے کے لیے بیساک کا مہینہ بڑا پاون ہے بڑا پونیت ہے چندرائن جیسا برت کو ہی کرے بیٹی کا کنیادان کرے اس کے لیے یہ بیساک کا مہینہ بہت گردکشا کے لیے بیدیہ پڑھنے کے لیے بید پڑھنے کے لیے بیساک کا مہینہ اس لیے تو ہم بید کی کتھا کہہ رہے ہیں بیشاک میں بیشاک میں دیکھو لکھا ہے کوئی انشٹان کرے تو اس کا منتر صد ہو جائے گا بیساک کے مہینے میں گردکشا اس کی صد ہو جائے گی بیساک کے مہینے میں اور یدی کوئی وید پڑھے بیساک کے مہینے میں تو بید بھی ان کے صد ہو جائیں گے ویدوں کے لیے بیساک کے مہینے کو بہت بسیس مانا گیا ہے یہ ہے دیو سی نارج جی راجہ امریس کے مادم سے بات ہمیں اور آپ کو بتا رہے ہیں